السلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں آج میرے ساتھ ہے فائیکس فیملی کا انتہائی خوبصورت پلانٹ جس کا نام ہے سٹار لائٹ فائیکس اس کا نام بلکل ہی صحیح رکھا گیا ہے سٹار لائٹ یہ دیکھیں ایسا لگا ہے جیسے یہ لائٹ والے پتے ہیں اور لیوز کے اندر جو کوئی لائٹ جل رہی ہو اتنا پیارا کلر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے اور تعریف کے قابل ہے یہ سٹار لائٹ فائیکس ہے فائیکس فیملی ایک انتہائی زبردست اور ہارڈلی پلانٹ فیملی ہے اس کے جتنے بھی پلانٹس ہیں سٹار لائٹ ہو یا نورمل ہو فیکرس ہو افریکن ہو یا اور بھی بہت سارے مجھے تو سٹھائیت سب کے نام بھی نہیں پتا بہت ساری کٹیگریز اس کے اندر ہوتی ہیں مگر وہ سارے ہی بہت ہی پیارے ہوتے ہیں سٹار لائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سٹار لائٹ کے لیوز دیکھتے ہیں جو کہ تصور کر سکتے ہیں کہ فلاور والے پلانٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں سٹار لائٹ کے پتے دیکھیں آپ واقعی بات ہے اور یہ ایک سستہ پودا ہے آپ کوٹن کی طرف اگر جاتے ہیں تو اس کے لیوز جو ہیں وہ دنیا کے سب سے اچھے لیوز تصور کرے جاتے ہیں سٹار لائٹ ایک سستہ اور خوبصورت پلانٹ ہے جو کہ ہر جگہ ہر نرسری میں ہر علاقے میں ایزلی آپ کو ملتا ہے اور نہ صرف ملتا ہے بلکہ وہ اس علاقے میں سروائیو بھی کر پاتا ہے ہاں تھوڑا سا اس کو دھوپ پسند نہیں ہوتی ہے باقی فائکرز جو ہیں وہ دھوپ میں بھی رہتے ہیں مگر یہ والا فائکرز جو ہیں دھوپ میں تھوڑا سا ہم سے نراز ہو جاتا ہے اور روٹنگی کرنے لگتا ہے تو ہم اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں یا کم عرصے پہ جہاں پر دھوپ آتی ہو کم وقت کے لیے دھوپ آ رہی ہو اس جگہ پر اس پلیس پہ ہم اس کو رکھیں گے تو یہ ہمارے کو بہت ہی اچھا ریزرٹ دے گا اور بہت اچھی گروہ کرے گا اور بہت ہی زبردست ہوگا اور ہم اس کو ملٹیپلائی بھی کرتے رہیں گے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس فائکرز کی ایک بہت ہی خوب چیز کی جو کہ ہے ایر لیرنگ تو ہم آج ایر لیرنگ اس ویڈیو میں سیکھیں گے نہ صرف سیکھیں گے بلیرنگ کرنے جا رہے ہیں اس جگہ سے اور اس کا ریزن بھی یہ ہے دیکھیں میرے پاس یہ فائکرز تقریباً جو ہے وہ چھے مہینے سے موجود ہے اور یہ کافی ٹول اس کی طنہ ہے اور اوپر جا کے یہ بہت زیادہ بوشی ہوا ہوا ہے میں نے اس کی ابھی طلق کروننگ نہیں کری نہ ہی میں نے ہارڈ وروننگ کری ہے اور نہ ہی لو پروننگ نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے ابھی نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی ایمٹی اس کی طنہ ہے اور اوپر سے یہ بہت زیادہ بوشی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک آپ میری لاسٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے نارمل فائکس جائے اس کو بھی بونسائی کے لیے کنورٹ کرنے کے لیے سوری بونسائی کے اندر شروع کر دیا ہے تو ابھی میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں اور ایر لیرنگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میتھڈ ہے جو کہ گارڈنگ کے فین ہیں گارڈنگ کے شوک کے اندر وہ زیادہ آگے نکل گئے بگنر تو شاید یہ کام نہ کر پائیں اور انشاءاللہ ہمیں اس کے اندر کامیابی ملے گی اس سے پہلے میری کوئی ویڈیو نہیں ہے اس کے اوپر ابھی میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور یہ ساتھ ہی ساتھ کر بھی رہا ہوں اور میرے لیے ضروری بھی تھا کہ میں اس کی ویڈیو بھی بنا لوں اور یہ کام بھی کر لوں تاکہ میرے پاس ڈبل یہ پلانٹ ہو جائے اور اوپر والا جو ہوگا جو ہمارا بوشی حصہ ہے بوشی پلانٹ ہے اوپر والا کیونکہ جو ہمارے پاس نکل کے آئے گا ایر لیننگ کے بعد وہ یہاں سے لے کے یہاں تلق ہوگا تو اس کو ہم کنورٹ کریں گے انٹو دا بونسائی پلانٹ اور اس کو ہم ایسی رین دیں گے اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ بھی سٹار لائٹ فیکس ہے مگر یہ سٹار لائٹ فیکس کی ایک طرح میں نے توڑ کے لگائی تھی پیڑ میں سے جو کہ آپ کو پتہ ہے تقریباً فیفٹی ٹو پلس ڈیز جو ہے وہ یہاں سے ابھی گروہ کرنا شروع کرتی ہے تو تقریباً اس کو پچاس سے ساٹھ دن لگیں گے اس کے بعد جو ہے اس کی جنریشن شروع ہوگی روٹس کی اس کے بعد اس کی برانچیز یا پھر اس کے اندر نیو جنریشن جو لیوز ہوتے ہیں وہ شروع ہوں گے بائی دعوی اب باتیں بہت ساری ہو گئیں گے اب ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہم ایر لائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں ایر لائرنگ کرنے کے لئے میں نے ایک پیسٹ بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہے اس کے اندر 50% جو ہے وہ 50% جا ہے وہ hallway rate اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ mixer نہیں کری کوئی بھی چیز اس میں mix نہیں کری اس کے اندر صرف دو ہی چیز ہیں پانی کے اندر میں نے چکنی متی 50% اور 50% hallway rate جس میں ہم plant لگاتے ہیں gorgeous garden xuائل جو یہ وہ میں نے use کری اس کے علاوہ اس میں میں نے کچھ بھی use نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ میں ایکت کس choper use کر رہا ہوں پولیدیم شوپر ہے یا نورمل شوپر یہ دیکھ سکتے ہیں بیبی سویس والوں کی کوئی بھی ورائیٹیز جو ہوتی ہیں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی عام شوپر آپ لے سکتے ہیں اس طرح کی لے لیں یا جیسے آپ کو مل سکتے ہیں پوسیبل ہوئے آرام سے وہ آپ لے لیں اور اس کے علاوہ میں ایک کٹر یوز کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی شارپ بلیٹ کٹر ہوتا ہے الیکٹر کٹر ہے یہ تو اس کو میں یوز کروں گا اس کی کٹنگ کے لیے کیونکہ ہم نے آپ کو پتا ہوگا جب ہم ائر لیئرنگ کرتے ہیں تو ہم اپر والی جو اس کی جل ہوتی ہے صرف اس کو کاٹ کے نکال دیتے ہیں الگ کر دیتے ہیں اور اندر والی کو ہم سیف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اپر اپر اپنے اٹھتی کرتے ہیں کہ اس تھیلی کے اندر ہم مٹی کو بھر لیتے ہیں اور اس کے اپر یوں کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک رسی ہوگی یہ رسی ہے وہ جسے میں اس کو باندھوں گا تو ابھی ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کریں میں نے دیکھا ہم پر سے فولڈ کر لیا تاکہ یہ خراب نہ ہو اب اس کے اندر میں اس وائل کو جو ہے وہ سٹوک کروں گا اور میں اس کو ہاتھ سے ڈالوں گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ اس کے اندر زیادہ پانی جو ہے وہ نہ جائے کیونکہ بہت زیادہ پانی ہونے کی صورت میں ہماری برانچ جو ہے وہ گل بھی سکتی ہے تو سب سے پہلا جو ہم اس ٹیپ لے رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ ہم سوائل کو جو ہے وہ سٹوک کر رہ ہوں گا تاکہ زیادہ لیکوڈ والی جو مٹی وہ بہار آ جائے گی اور یہ سوکی میرے پاس بچے گی اس کو میں ڈال لوں گا تھیلی کے اندر اسی طرح میں دوبارہ کروں گا جتنی سوائل آپ کو لینی آپ اپنے حساب سے دیکھنے آپ کی جو ٹرانگ ہے پلانٹ کی وہ کتنی موٹی ہے جس کے آپ ائر لیڈنگ کرنے جانے ہیں تو میری والی جو ہے وہ تقریباً آدھے انچ کی ہے تو اس کے لیے تو میں اتنی مٹی سے وہ اناف ہے تو اس پولیت ہم بیک کو میں آدھا بھی اگر س اس کو نیچے سے لیا ہے اور ایک دفعہ اور میں اس کو پریس کروں گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ بچ جائے گی سوکی ہوئی تو یہ میں تھوڑا سا اس کے اندر اسٹوک کر لوں گا ایسی میں آخری دفعہ یہ تو اس طرح سے ہم نے دیکھیں یہ پولیت ہم بیک جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اسٹوک کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں سٹیپ ڈو کی طرف یہ ایک مالا مکمل جو ہے وہ اسٹوک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو اپر سے بن کر رہے ہیں یہ ہم نے اپر سے اس کو لوک کر دیا ہے یہ ائر ٹائٹ لوک ہو گیا ہے بلکل اب ہم اس کو ہموار کر لیں گے اندر مٹی کو اپنے حساب سے یہ بلکل ہموار ہو چکی ہے اب ہم اس بیک کو رکھ دیتے ہیں اور ہم اس کی اب کٹنگ شروع کرتے ہیں اس کی کٹنگ کرنے کے لئے ہم نے شارف لیکٹنگ نائف لیا جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا دا سواری امیٹ سٹ تو یہ بھی ریڈی ہے اور جگہ جو ہے وہ ہماری سیلیکٹ ہوئی ہوئی جگہ ہے ہماری یہاں سے لے کے یہاں تلک ایک سے دیڑھ انچ کی جگہ جو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے بھی اسی طرح ہی کر رہا ہے میں ایک انچ کی جو جگہ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے رکا ہوں اور میں یہاں سے بھی اس کو کاٹ رہا ہوں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جگہ کون سے لے رہے ہیں یہاں لے رہے ہیں یہاں لے رہے ہیں یہاں لے رہے ہیں اندر والا جو ہمارا ایریہ ہوگا وہ بھی متاثر ہو جائے یا وہ کڑ جائے اس صورت میں ہمارا کام بلکل خراب ہو جائے گا اور ہمارا جو ٹیوبز ہوتی ہیں پلانٹ کے اندر وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو پانی کو اوپر لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں نیچے والا ہسٹم بھی اپنا ریڈی رکھنا ہوتا ہے جب ہم اس کو زیادہ زور سے دبائیں گے تو اندر والا جو سخت ایریہ ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور جب وہ ڈیمیج ہو جائے گا اندر والا سخت ایریہ تو پھر ڈیفینیٹلی پانی جو ہے وہ نیچے جو آپ گملے میں دے رہے ہوں گے وہ اوپر تک نہیں جائے گا اور آپ کا پلان جو ہے وہ اوپر سے ختم ہو جائے گا ہلکے ہلکے وہ سروائیف نہیں کر پائے گا دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپر نیچے کٹ لگا لی ہے اور اس کے بعد پھر جائے میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو پورا نکال دوں گا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس میں سے لیکوڈ نکل رہا ہے یہ آپ کے چہرے پہ نہ لگے یہ بہت ہی چپ چپا ہوتا ہے اور یہ جلدی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا خود آرام سے میں نے آراؤنڈ اس کو پوری طرف سے اتار لیا ہے دیکھیں ابھی یہ بلکل یہ ریڈی ہے آپ نے اس کے اندر واٹر وغیرہ نہیں لگانا نہ اور کوشش کر دیئے کہ اگر یہ نائف نیو تھا اگر آپ کے پاس یہ آلڈ ہوگا تو اس کو ہائیڈروجن کے ساتھ تھوڑا سا یہاں سے صاف کر لیں کوٹن اور ہائیڈروجن کے ساتھ تو ابھی ہمارا اس کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہے ہمارا جو وہ بیک تھا وہ بھی ریڈی ہے وہ بیک ہمارا یہ ہے یہ بھی ریڈی ہے اب ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ بانیں گے تو اس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہوگا ہم نے بغیر ٹائم ویسٹ کرے جو ہے اس کو کٹ لگانا ہے بیچ میں سے اور اس میں لگا دینا ہے اس سے پہلے ایک دو ضروری چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا نائف بلکل صاف ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہونا چاہیے جب کٹن کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ والی جو کڑک وڈ ہے اس کے اوپر نشان یا اس کے لئے چیز نہ ہیں اور نہ ہی یہ کٹ لگے اگر یہ کٹتا ہے تو پھر یہ جو ٹیوبز پانی اوپر پچاتے ہیں لیفز کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے اور اوپر والا پلان آپ کا سوخ کے ختم ہو جائے گا جبکہ نیچے والا آپ کا صحیح رہے گا تو یہ دو نہیں ہو پائیں گے بلکہ پہلے والا ختم ہو کے ایک ہی رہ جائے گا اور وہ بھی بیکار ہی رہ جائے گا نمبر تھرڈ یہ کہ یہ خوشک رہنا چاہیے اس کے اندر آپ زیادہ گیلہ سوائل نہیں ڈالیں گے اگر زیادہ گیلہ ہوگا تو پھر یہ کنا آپ کا یہاں سے گل جائے گا اور اس صورت میں بھی آپ کو لوس ہو جائے گا اوپر والے پلان لکھاؤں تو ابھی ہم اس کو اس طرح کریں گے کیونکہ یہاں سے لوک ہے تو میں بھی پوسیبل کہ یہ فیوچر میں کھل جائے باننے میں تو مٹی نہیں گرے اس میں سے تو اس لئے ہم اس کو اس طرح سے یوں لگانے والے ہیں یوں لگانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو کٹ کر لے دیں کسی کی مدد سے بیج میں سے ہم اس کو تو یہ ہم نے ایک بلکل بیج میں سے کٹ لگا لیے اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح اس کے اندر رکھ لیں گے کٹ کے اندر یہ دیکھیں آپ کس طرح سے میں نے اس کو اب ہم اس کو تھوڑا سا گھما دیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ٹرن کر لیں گے یہ ٹرن ہوگی ہے اب ہم اب ہم نے اس کو جو ہے وہ باننا شروع کرنا ہے اب ہم اس کو باننا شروع کریں گے باننے کے لیے میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ میں یہ والی اے ڈیوری جو ہے نیزن والی استعمال کر رہا ہوں ابھی میں اس ہی کی مدد سے اس کو باننا شروع کر دوں گا ایئر ٹائڈ ماننا ہے آپ نے اس کو تاکہ ایئر جو ہے وہ کسی بھی صورت اندر نا جا ساکے تو سب سے پہلے ہم اپر سے اس کو ایئر لوگ کر دیں گے ٹائڈ ہمارا بیلکل صحیح حالت میں ہے اور نیچے ہماری ایئر لیئرنگ کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایئر لیئر کر چکے ہیں اور ایئر لیئر کے ہم شوکر یہاں پر بان چکے ہیں پولی بان چکے اور یہ بیلکل ہمارا پر آنٹ جو ہے وہ بھی اوکی ہے اور اسی دیکھیں ایکسٹر جو سوائل تھی وہ میں نے نیچے کی رادی ادھر اور یہ بھی بیلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اور ابھی ہم ویٹ کریں گے تقریبا اس کی جو ہے تنہ لگانے کی ٹائمنگ ہو جیسا میں نے پہلے بتائی پچاس سے ساٹھ دن میں اس کی جو ہے وہ تنہ لگتی ہے جو موٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ والی اگر پتھلی آپ لیتے ہیں تو وہ تو شاید دس دن کے اندر ہی جو ہے گروز شروع کر دیتی ہے کم لیوانی کی وجہ سے بٹ اتنی بڑی نہیں رکھ سکتی وہ ائر لیننگ کے ذریعہ ہی لگتی ہے اب اس کے جو ریزرٹ ہوئے گا وہ میں اس کا پارٹ ٹو بناوں گا اور اس کے اندر میں آپ سے ریزرٹ شیئر کروں گا کیونکہ میں بھی اتنا لمبا عرصہ ویٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو ریزرٹ نہیں دکھانے والا اسی لئے ابھی آپ اتنا کام کر لیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا انشاءاللہ اس کا ریزرٹ بھی ہنڈیٹ پرسنٹ کامیاب ہے تو آپ اس امید سے اور اس لگن کے ساتھ اگر کریں گے جس طرح میں نے کرا تو یہ ضرور ہی ہو جائے گا اسی کے ساتھ آیاز احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آزم ہائیں گے نیکس پارٹ میں اسی کے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ